سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ میری زبان میں وہ روانی عطا کرے کہ میں سب حقائق سچ اور صرف سچ کی روشن میں بیان کر سکوں تاکہ میرے پیارے اسماعیلی بہن اور بھائی میری بات سمجھ سکے آمین میں سامین کے سامنے ان تمام کاروبار کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا یہ سب کاروبار یعنی جوہ سوت کا کاروبار سوور کا کاروبار اور شراب قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ سب حرام ثابت ہیں اور ہر مسلمان اس بات کا شاہد ہے لیکن کریم آگا خان یہ سب حرام کاروبار کھلے عام کرتے ہیں اور انہیں چھپانے کی بھی انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کریم آگا خان کے گھوڑوں کی ریس پر جو جوہ اور سٹا کھیلا جاتا ہے اس کی تفصیلات پیش کرنا چاہوں گا ایک انٹرویو میں کریم آگا خان بڑی بے باقی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو صرف گھوڑے پاتا ہوں اگر اس پر کوئی جوہ یا سٹا کھیلے تو اس میں میرا کیا قصور اس انٹرویو کے ثبوت آپ کو سکرین پر ملائیسہ فرمائیے اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک زہر بیچنے والا یہ کہے کہ میں تو صرف زہر بیچتا ہوں کوئی خرید کر کھا کر مر جائے تو اس میں میرا کیا قصور کریم آگا خان کی علانیا گھوڑوں کی آمدنی 2017 سے 2020 تک تقریبا 191,000 یورو تھی یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ آمدنی اس کو 160 میں سے صرف 24 ریس جیت کر حاصل ہوئی باقی کی 136 گھوڑوں کی ریس وہ سٹے میں ہار گئے اور یہ عادت و شمار وہیں ہیں جو وہ یہ عوام کو دکھا رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چالاک بزنسمنٹ ٹیکس بچانے کے لیے اپنی پوری آمدنی کبھی نہیں بتائے گا انداز آپ خود ہی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کریم آگا خان اپنے گھوڑوں دوسرے لوگوں کو قرائے پر بھی دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان گھوڑوں پر جوا کھیلا جائے گا لیکن چند پیسوں کی خاطر یہ ایسا کام کرنے سے بھی گریز نہیں کر دے یورپ میں ایک میگزین یعنی کیسینو پوائنٹ میگزین میں کریم آگا خان کا نام ٹاپ ٹین گیملر کی لسٹ میں رکھا گیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر یہاں میں یہ آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ جو بھی حقائق ہم اعلانیہ بیان کرتے ہیں وہ ہم سب مستنج ذرائے یعنی آثنٹک ذرائے سے حاصل کرتے ہیں اور وہ سوفی سچ سچ ہوتے ہیں پروف کے ساتھ یہ کتنی شرمناک حقیقت ہے کہ آلِ علی اور اولادِ علی کا دعویٰ کرنے والے کا نام جواریوں کی ٹاپ ٹین لسٹ میں آتا ہے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں ان الفاظوں کو سن کر کتنی تقلیف محسوس ہوتی ہوگی یہاں میں آپ کو مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تم پر شراب جوہ اور نرد کو حرام قرار دیا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے کریم آگا خان کے دوسرے کاروبار کی جانب آئیے اور جان لے کہ آگا خان جن بینکوں کے مالک ہیں وہ سب سودی کاروبار میں ملپ حصے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سرود البقرہ آیت نمبر ٹو ڈیش ٹو سیون نائن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سودی کاروبار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہیں مسلم کی حدیث ہے اس کا یہ خلاصہ ہے سود لینے والے پر لانت یہ اس کا عنوان ہے حضرت جابر بن رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینے والے پر سودی لین دین کا کاغذ لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر سب پر لانت فرمائی ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب اصل گناہ ہیں اور اگرچہ مقدار کے ادبار سے مختلف ہوں یہ مسلم گئی روایت ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سود کا کاروبار کتنا سنگین اور قبیرہ گناہ ہے لیکن کریم آگا خان بڑے فخر سے پاکستان جیسی اسلامی مملکت میں غریب مسلمان کو کرزہ دے کر بائیس فیصد سے لے کر پینتیس فیصد جی پینتیس فیصد آپ نے صحیح سنا تک وصول حاصل کر سود وصول کرتے ہیں اور اب آتے ہیں اس کریم آگا خان کے تیسرے کاروبار کی جانب اور وہ ہے سور کے گوشت کا کاروبار ایک عام مسلمان تو سور کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا لیکن یہ اس مالیوں کا امام اس حرام کاروبار میں بھی ملوث ہے فارمر چوئیس کی کمپنی کے ایک کامن فیصد شیئر کا مالک یہ کریم آگا خان حرام سور کے گوشت کو بیچنے کا غلیز کام کرتا ہے آپ سکرین پر اس کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے اور اب ذرا ان کی بے باقی تو دیکھئے کہ یہ شرم نہ کاروبار کی تفصیل آپ ان کی خود کی ایک اے ڈی این کی ویب سائٹ پر کھلے عام ظاہر کرتے ہیں مگر صد افسوس اور بہت زیادہ افسوس کہ ان اسماعیلیوں کے کان پر جو بھی رنگ تھی یہاں یہ سوال غور طلب ہے کہ دنیا کے تمام حلال کام کو چھوڑ کر ایک روحانی پیشوہ کا دعویٰ کرنے والے کو ذریعہ معاش کے لیے سب حرام کا بھی منتقب کرنے تھے آپ سلینا ہوتیلز کی ویب سائٹ پر جائیں اور ان کا فوڈ کا منیو دیکھیں تو وہاں آپ کو شراب ایمین یہ سوور کے گوشتوں کی ڈش بڑے کھلے عام آپ کو نظر آئیں گی آپ کو سور نحل کی ایک آیت نمبر ایک سو پندرہ جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوار دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے اور اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزر جانے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رہم کرنے والا ہے اب آتے ہیں آقا خان کے ایک اور حرام خاروبار کی جانے جس سے ام الخبائس کہا گیا ہے یعنی تمام 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 برائیوں کی ماں یعنی شراب سرینہ ہوتل کے یہ مالک اپنے ہوتلوں میں شراب بیچتے ہیں اور ان کا منافع یعنی حرام منافع یہ کھاتے ہیں سرینہ آلٹل کوئٹا کے افتتا کے موقع پر ایک ریپورٹر نے آقا خان سے سوال کیا کہ کیا یہ شراب کا کاروبار آپ کے مذہب میں حرام نہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ تو ایک شوشل گیدرنگ ہے یعنی سماجی اجتماع ہے کوئی مذہبی جگہ نہیں ہے اور ہم یہاں سیاہوں کو یعنی ٹورسٹ کو شراب بیچتے ہیں مسلمانوں کو نہیں آپ ان کی ڈٹھائی کی حد دیکھئے کہ نہ صرف انہیں قرآن اور حدیث کی پرواہ ہے اور نہ اپنے حرام کاروبار کو کوئی نظامت پھر بھی اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے شراب بیچتے ہیں یہاں میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان پیش کرنا چاہوں گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کی ایک بوند بھی سمندر میں گر جائے اور پھر وہ سمندر خوش ہو جائے اور وہاں گھاس ہو گائے تو میں اپنی بکریوں کو بھی وہاں گھاس چھنے نہ دوں اور یہ کریم آگا خان آلِ علی اور کے جھوٹے دعوے دار کھلے عام شراب کی تجارت کرتے ہیں انشورنس کا پیسہ ہو یا اپنے میڈیا ہاؤس پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو بےہودگی ان چینلز پر دکھائی جاتی ہے اس کی بھی ساری کمائی کا پیسہ کریم آگا خان کے بینک اکاؤن میں جمع ہوتا ہے یہاں میں آپ سے اپنے اگزادی خیال کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بزنسمن کی حیثیت سے میری زندگی میں بھی ایسا ایک مقام آیا تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ بس اب اللہ سبحانہ تعالی نے اتنے اس رسک سے نوازا ہے کہ نہ صرف میں اب ریٹائر ہو سبتا ہوں بلکہ یہ رسک میری آنے والی نسل یعنی میرے پوتوں اور پوتیوں کے لیے بھی کافی ہوگا لیکن آپ ذرا اس کریم آگا خان کو دیکھیں کہ اس بڑھاپے میں بھی اس کی مال کی لالچ کی کوئی انتہا نہیں اور وہ بھی زیادہ تر حرام کاروبار کے ذریعے جیسے دنیا میں کوئی حلال کام بچائی نہیں اور پھر بھی آگا خان نے جو یہ مذر خدا کا دعویٰ کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خود ہی کوئی خود ساختہ خدائی نظام چلا رہا ہے جس میں ہر حرام کاروبار ان کے لیے حلال ہے اور باقیوں کے لیے حرام ہے دوسرے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اسے مت دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور اسی وجہ سے اسماعیلی مشنری اپنی توجہ ان کے حرام کاموں سے ہٹانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو امام کر رہا ہے وہ مت دیکھو بلکہ جو امام کہتا ہے وہ کرو یعنی اسے چاہیے کہ اسماعیلی اندھے گونگے اور بہر جانور کی طرح ان کی بس صرف پیروی کرے اور ان کا حکم مانے اب جہاں کریم آگا خان کے حرام کاموں کا پردہ فارش ہی ہو چکا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو ان کے حرام طریقہ کار کا بھی انکشاف کرتا چلو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی بیگم انارہ نے انہیں رنگے ہاتھوں ایک غیر عورت کے ساتھ پکڑ لیا تھا اور چونکہ وہ قانونی طور پر مجرم تھے تب ان کی بیگم نے کریم آگا خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھے اپنے ڈیورس سیٹلمنٹ نہیں دی اور اپنی مو مانگی قیمت نہیں دی تو یہ میں تمہارے ان کالے دھندوں کے پیچھے ٹیکس ایجنٹ لگا دوں گی جو تمہیں سیدھا کرے گا سکرین کر آپ اس کا ثبوت ملاحظہ فرمائیں اسی سچائے کو دنیا بھر کے اخبارات نے بہت اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچایا اور اس سیونڈی فائی ملین یورو کے ڈیورس سیٹلمنٹ کو اس دنیا کا ایک مہنگا ترین ڈیورس کرا دیا اور یہ وہی پیسہ ہے جو بیچارے اسمایلی اسے دسون کے نام پر اپنے خون پیسہ کی کمائی میں دیتے ہیں اور یہی سیونڈی فائی ملین یورو اس مسنوعی روحانی باپ نے ایک کرسچن عورت کے ہاتھ میں دے کر اپنی جان چھڑائی آخر میں سامین یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس انسان میں تھوڑا سا بھی شعور ہے اور جس نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوگا تو اسے اس حقائق کو سمجھنے کے بعد یہ ایک دفعہ ضرور سوچے گا کہ یہ آگا خان ایک روحانی پیشوہ کہلانے کا لائق بھی ہے یا نہیں کیونکہ ہم تو اپنے سگے باپ کو بھی ایسے حرام کام کرنے نہ دیں آخر میں میں اپنے اسمایلی بہن بھائیوں سے آجزانہ طور پر درخواست کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو سب سچائے بمیں ثبوت کے آپ کو مخلنہ سانہ طور پر پہنچائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب حقائق ضرور پر گوھر کریں ان پر گوھر کریں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائیں آمین آمین سم آمین جزاک اللہ خیر